آخر میں میں کنگن سنا کے جناب چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ ہماری پسندی تینڈرم سنائیں وسیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تبا بزرگ زیادہ آگئے اور وہ نوجوان جو پیچھے بیٹھ ہیں ان تک آپ کی آواز شات پہنچ نہیں رہی ہے کنگن سنائیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ اس عہد کے کتنے مقبول شاعر ہیں جناب ارشاد کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہو سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزا لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو تو بڑے پیار سے چاہو سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزا لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڑ میں آ کر مجھے چوما کرتی کنگن کی بات ہو رہی ہے جب کبھی موڑ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہوتوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا سبحان اللہ مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشا دل تیرے قرب کی خواہش سے نہ پھر بھی بھرتا میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندن ہوتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندن ہوتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا